اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ویجٹیولز لے کے آئی تھی اور میں لے کے آئی تھی بھنڈیاں میرا کافی دنوں سے دل کر رہا تھا بھنڈی کھانے کو بھنڈی لے کے آئی تھی کھیرے اور دھنیاں لیمن وغیرہ یہ چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھی تو میں ویک میں ایک دفعہ جا کے میں لے آتی ہوں بہت زیادہ نہیں لے کے آتی ہوں اور ویکلی جو ہے وہ ویجٹیبلز وغیرہ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور ساتھ ہی میں لوکی بھی لے کے آئی تھی اچھا لوکی کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں ہم لوگ کراچے سے جب پنجاب والی سائٹ پہ شفٹ ہوئے تو ہمارے نیبر میں تھی وہ آئی تو وہ میری امی سے پوچھتی ہے تو کہنے لگی کہ لوکی یہ کیا ہوتی ہے تو امی نے کہا سب سے یہ بڑے مزے کی ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں ہم نے تو کبھی نہیں کھائی تو آپ ہماری طرف بھیجئے گا تو امی نے کہا ٹھیک ہے تیار ہوگی میں آپ کی طرف بھیجوں گی نا امی نے ان کی طرف بھیجئے اور تھوڑی دیرے بعد نا وہ ہستی ہوئی آئی نا تو وہ کہنے لگی آنٹی جی یہ تو ہمارے گھر بھی بنی ہوئی ہے یہ تو گیا توری اس کو کہتے ہیں نا تو جب وہ اپنی بھی لے کے آئی نا ڈال کے تو جب امی نے دیکھا ہمیں بھی اتنا ہسی تو امی نے کہا کہ ہاں ہم تو اس کو لوکی کہتے ہیں نا تو وہ پھر گیا توری کہتے ہیں اس کو کہ ہم تو اس کو گیا توری کہتے ہیں تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں نا اس کو تو ڈیفرنٹ نیم ہیں اس کے گیا توری بھی ہے گیا بھی کہتے ہیں گیا قدو بھی کہتے ہیں کوئی قدو بھی کہتا ہے اور لوکی بھی کہتے ہیں نا تو یہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بس یہ گو بھی لے کے آئی تھی اور یہ دیکھیں جی یہ لوگ کی اور یہ لے کے آئی تھی بہت مزے کی لگتی ہے اچھا اس کا رائتہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے تو ویسے بھی گرمیاں ہوگی اور تپیر کو بہت ہی مزے کا لگتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا رائتہ اس کا بناوا ہو اور پلاو کے ساتھ اگر آپ یہ کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو بس اب ان کو میں جو ہے وہ سمیٹوں گی اور سب سے مشکل ٹاسک جو ہم خواتین کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لے کے آؤ اور پھر لاکے ان کو جو سمیٹنا ہوتا ہے نا آپ نے ارگنائز کر کے رکھنا ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا خاصا آپ کا جو ہے وہ ٹائم لے لیتا ہے اور ان کو جب سمیٹنا میں لے کے لاتی ہوں تو لاتے ساتھ ہی مجھے ہوتا ہے کہ میں ان کو سمیٹ لوں ہزمنٹ کہتے بھی ہیں کہ صبر کر لو ارام سے رکھ لینا لیکن نہیں وہی بات ہے کہ تسلی نہیں آتی تو میں کہتے ہوں کہ اپنی جگہ پہ جو ہے نا یہ سمیٹ کے اور میں رکھ لوں ان کو تو شملہ مرچ لے کے آئی تھی کیونکہ کافی دنوں سے ایمان جو ہے وہ مانگ رہی تھی میکرونی تو میں نے کہا کہ چولو گاجر تھی تو شملہ مرچ نہیں تھی تو میں نے کہا شملہ مرچ بھی میں لے آؤں تو ان کو میں واش وغیرہ کر لوں گی اور بھنڈی کو بھی واش کر لوں گی تو ان کو واش کر کے پھر جو ہے میں ایک سائٹ پر رکھوں گی اور اس کے بعد پھر ڈرائے کر کے تو پھر میں ان کو ارگنائز کر کے رکھوں گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے پھر میں رکھوں گی اور ٹماتر لے کے آئی تھی تھوڑے سے ٹماتر تھے لیکن تھوڑے سے پھر میں اور لے آئی تھی کیونکہ پھر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں آپ کو پتا ہے کہ قریب سے تو نہیں ملتے پھر دور سے یہ مال میں ہی جانا پڑتا لینے کے لیے تو پھر گھر میں چیز ہو تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی ہے آپ کو تو پھر ضرور تو پڑتی ہے ظاہر ہے کھانا تو ڈیلی کا بننا ہوتا ہے تو اب میں کھانا بنا لوں گی پہلے کیونکہ پھر لیٹ ہو جائے گا کھانا تو پھر ہزبنڈ بھی جو ہے اور بیٹی اس کو بھوک لگے گی اور پھر انہوں نے کہنا ہے کہ جی ابھی تک کھانا ریڈی نہیں ہوا اور کیا کر رہی ہو اتھی دیر سے تو حالانکہ سارا کچھ سامنے ہو رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اچھا یہ بھی کہیں گے کہ رہنے دو اور آم سے کر لینا کیا جلدی ہے اور پھر جب کھانے کا ٹائم ہوگا تو کھانا ریڈی نہیں کیا کیوں کیا کر رہی تھی اتنا ٹائم کیوں لگ گیا تو ہزبنڈ کے بھی جو ہے نا وہ اپنی اپنی موڈ ہوتے ہیں کسی وقت کیا بات اور کسی وقت کیا بات نا تو اس لئے میں نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ فٹا فٹ سے کھانا ریڈی کر لیتی ہوں اور پھر بعد میں جو ہے نا ان کو میں سمیٹ لیتی ہوں واش میں نے کر دی تھی بھنڈی وغیرہ ٹماتر وغیرہ تو پھر ان کو میں نے رکھا ہوا ہے تو آج میں بنا رہی ہوں جی بیف کباب مسالہ میں بنا رہی ہوں اور یہ دیکھے گا آپ کے سامنے بناتی ہوں اس کی ریسپی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑی تھوڑی جو ہے شیئر کرتی ہوں بہت مزے کا بنتا ہے میں نے پیاز جو ہے وہ فرائے کر لیا تھا ڈال کے زیدہ ڈال کے آئل میں اور اب میں نے لیسن ادرا کا جو ہے پیسٹ ڈال دیا ہے اور یہ جو ہے ٹماتر کا پیسٹ ہے اب میں یہ اس میں ڈال دوں گے اور اچھی طرح سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے ایمان کو بہت پسند ہے اور امان میں آکے میں فرس ٹائمنا رہی ہوں اور پاکستان میں تو جو ہے یہ بنتا رہتا تھا تقریباً ٹن ڈیز میں جو ہے وہ ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ ہوتا تھا کوفتے اور اسی کوا مسالہ کیونکہ میری ایمان کو بہت پسند ہے وہ بہت شوق سے کھاتی ہے تو اس لئے پھر میں نے کہا کہ چلیں آج جو ہے میں یہی بناتی ہوں تو بس اس میں سپائسز ڈال دیں گے سپائسز وہی بیسک سپائسز جو ہے ڈالیں گے اس میں دھنیا پاورڈر جو ہے وہ ڈال دیں گے پسا ہوا اور ساتھی میں نے کشمیری لارمیج ڈال دوں گی نمک ڈال دوں گی اس میں اور ہلدی ڈال دوں گی بلیک پیپر جو ہے وہ ڈال دوں گی اور ساتھی لارمیج جو ہے وہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کی جو ہے بھونائی بڑی اچھے طریقے سے ہم نے کرنی ہے کیونکہ اس کو جو ہے پھر ہم جو ہے کباب ڈالنے کے بعد ظاہر ہے اس پر زیادہ چمچ نہیں چلانا اور اس کا جو ہے وہ مسالے کو ہم نے بہت اچھے سے ہم نے جو ہے وہ فرائے کرنا ہے اتنا اچھا سا فرائے کرنا ہے کہ یہ بلکل جو ہے آئل اپنا جو ہے وہ چھوڑ دے اور بہت اچھی طرح جو ہے وہ ہمارے مسالے آپس میں جو ہے وہ بلکل ایک دم سے رچ بس جائیں اب اس میں کسوری میتھی تھوڑے سے ڈال دوں گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے اور کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور اتنی اچھی خوشبو آتی ہے کسوری میتھی کی نا آپ ضرور ایڈ کیا کریں اپنی سبزیوں میں بھی اور جو کچھ ایسے کھانے ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے جو ہے یہ بھنائی اس کی کر لی ہے آئل جو ہے مسالے کا نکل آیا ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے جو ہے وہ اپنے بھنائی کرنی ہے اس کی کیونکہ اسی پوزیشن پر ہماری بھنائی ہوگی کباب ڈالنے کے بعد اس کی جو ہے وہ بھنائی نہیں ہوگی تو بس یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا تو اب میں اس میں جو ہے دہیں ڈال دوں گی تھوڑا سا دہیں ڈال کے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھے آپ کے جو ویجٹیبل وغیرہ گھر میں اگر آپ لے کے آئے ہونا تو پھر آپ کو منیو بنانے میں بھی ویکلی جو ہے نا آپ کو آسانی ہو جاتی ہے پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیتے کہ آپ نے کیا بنانا ہے پھر ٹنشن نہیں ہوتی آپ کو نا تو اس طرح میں پوری ویکی جو ہے وہ ویجٹیبل لے آتی ہوں اور میں پھر اپنا مائنڈ بنا لیتی ہوں کہ میں نے آج یہ بنانا ہے اور آج یہ بنانا ہے تھرزڈے کو تو زیادہ ہماری بریانی ہی بنتی ہے وہ تو تقریباً فیکس ہے کہ تھرزڈے والے دن جو ہے وہ بریانی بنے گی اور باقی چیزیں پھر میں میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہوں ویجٹیبل کے حساب سے اور پھر جو ہے نا مجھے ٹنشن نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کیا بنانا ہے بنتے ہیں بنا کے آپ فریز کر لیں اور جب دل کرے آپ جو ہے ان کا سیخ کبہ مسالہ بنا لیں اور ویسے بھی فرائے کر کے کھالیں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے ویسے بھی آگے بڑی عید آ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ بنیں گی اور جو ہے وہ بنا کے ہم فریز بھی کر سکتے تو انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گے تو اب اس کو جو ہے ہم پلٹ لیں گے بس زیادہ نہیں اب ایک طرف سے جو ہے وہ نیچے والی سائیڈ پہ مسالہ لگ گیا اور ایک طرف سے ہم پھر اس کو پلٹ لیں گے تاکہ اوپر والی سائیڈ پہ بھی اس کا جو ہے وہ اچھے سے مسالہ جو ہے اس کو لگ جائے اور آپ یقین کریں یہ میتھی اور جو مسالہ ہے نا اس کی ابھی سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ بہت ہی مزے کا جو ہے یہ لگ رہا اور بہت ہی مزے کی خوشبو اس کی آ رہی ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے جو ہے اس طرح سے میں نے پلٹ لیا ہے اور اوپر نیچے سے اچھی طرح یہ مسالہ لگ گیا ہے تو اب اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم ایسے ہلا کے اور بس اس کو جو ہے وہ میں پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے اور اب یہ پک جا گیا زیادہ ٹائم نہیں لگتا فٹا فٹ پک جاتا ہے کیونکہ اس کو جو کباب ہے نا وہ کچھے کیمے کے بنے ہوتے ہیں تو اس کو پھر میں نا فرائی بھی کر لیتی ہوں ایک دفعہ نا فرائی کر کے پھر میں اس کو فریز کرتی ہوں تو یہ بالکل ٹوٹتے نہیں ہیں دیکھیں پھر بھی احتیاج جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اور سمٹائم میں بناتی تو میں سینٹر سے کٹ بھی کر کے بنا لیتی ہوں کبھی دل ہو تو میں اس طرح سے پورے بھی جو ہے وہ میں رکھ لیتی ہوں تو بس اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور جب یہ پک جائے گا دیکھیں یہ معاشرہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ اور گریوی آپ اپنی حساب سے رکھ لیں بس میں زیادہ نہیں رکھتی بس ہلکی سی جو ہے وہ میں رکھتی ہوں کیونکہ مسالہ ہے تو بس مسالہ سا رکھوں گے اور انٹ پہ جو ہے اس کو میں دوں گی کوئلے کا دھوان اور اس سے آپ یقین کریں بلکل ایسا ٹیسٹ آتا ہے جیسے بار بی کیو کا ٹیسٹ ہے نا ویسا آ جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا جو ہے یہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ اس کی جو ہے نا لاسٹ میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی ٹیپ ہے مزے دار جو ہے وہ آپ کا سیخ کباب مسالہ جو ہے نا بن کے ریڈی ہوتا ہے اور اس کی بہت اچھی جو خوشبو ہے نا سموک کی خوشبو پوری ہے آپ کے سیخ کباب مسالے میں آ جاتی ہے اور بہت ہی مزے کا جو ہے وہ فلیور اس میں آ جاتا ہے تو بس یہ میں اس میں رکھ کے اور اوپر سے آئل ڈال کے اور فٹا فٹ سے جو ہے یہ ہم اس کو ڈھک دیں گے اوپر ڈھکن دے دیں گے اور یہ سارا جو ہے وہ دھوہ اس کے اندر جو ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ آ جائے گی تو بس دو سے تین منٹ کے لیے دیں گے اور یہ بس میں اب اس کو اٹھا لوں گے اور یہ جو ہے سارا جو ہے وہ سموک اس میں لگ چکا ہے اور یہ خوشبو مزے کی خوشبو آ رہی بلکل ایسے آ رہی جیسے سیخ کباب تکیوں کی نہیں ہوتی جو ہم کوئلے پر کر کے کھاتے ہیں تو بلکل وہی والی خوشبو جو ہے نا اس کی آ رہی ہے بہت ہی مزے کی تو یہ دیکھیں بس ہو گیا ہے اب میں اس میں جو ہے وہ دھنیا کٹ کر کے ڈال دوں کیونکہ فریش دھنیا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے اوپر سے کٹ کر کے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گے ہری مرچیں اور جی ہری مرچیں ڈالنے کے بعد بس یہ ہمارا جو ہے وہ سیخ مسالہ جو ہے وہ بن کے بلکل ریڈی ہے اب جو ہے وہ ویجیٹیبل کو میں سمیٹ لیتی ہوں اور یہ میں نے ایک نیپکن جو ہے یہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ ویجیٹیبل کے لیے ہی میں نے رکھا ہوا ہے کیونکہ پھر میں ان کی اوپر ویجیٹیبل رکھ دیتی ہوں اور اس طرح سے یہ فٹا فٹ سے جو ہے وہ ڈرائے ہو جاتی ہیں ویسے ڈرائے ہو گئی ہیں میں نے دھوکے باسکٹ میں رکھی دی تو یہ اچھے سے ڈرائے بھی ہو گئے لیکن جو تھوڑا بہت رہ گئے اس میں مویسچر یا پانی وہ اس میں میں رکھوں گے تو اچھے سے ڈرائے ہو جائیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فریج میں رکھتے ہیں تو پھر آپ کی ویجیٹیبل خراب نہیں ہوتی اور ون ویک اس سے زیادہ بھی وہ نکل جاتی ہیں اور بھنڈیوں کو بھی میں جو ہوں اس پر ڈال دوں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھوڑا بوجھے اس میں پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح سے جب ڈرائے ہو جائیں گے تو بس پھر میں ان کو سمیٹ لوں گی بہت آرام ہو جاتا ہے اس طرح سے کرنے سے تو اب یہ جی دھنیا تھی تو دھنیا کے جو ہے وہ ڈنٹل میں نے کٹ لیے ہیں اور اس کو جو ہے ٹیشو کے اندر ریپ کر کے اور میں اس کو پیک کر کے رکھ دوں گے اور آپ یقین کریں ٹو ویکس تو بلکل صحیح جس طرح سے میں لائی ہونا بلکل ایسے فریش ٹو ویکس تو بڑے آرام سے نکل جاتا ہے اور اچھے یہاں پہ میں آپ کو ایک جو ہے وہ ٹپ دیتی ہوں کہ آپ نے جب بھی جس بھی کنٹینر میں آپ نے رکھنا ہے آپ کوشش کریں کہ جتنی آپ کی دھنیا اس حساب سے آپ چھوٹا کنٹینر لینا اس سے پتہ کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ہوا نہیں جاتے وہ ٹائٹلی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور اس میں ہوا نہیں جاتا ہے اس سے جاتی موستر نہیں ہوتا اور وہ بلکل جو ہے آپ کی دھنیا فریش رہتی ہے اور یہ اس طرح سے پھر وہ ایر ٹائٹ آپ جو ہے وہ رکھیں کوئی بھی کنٹینر اور وہ آپ اس طرح سے کر کے رکھیں تو آپ یقین کریں ٹو ویکس تو آپ کی دھنیا بلکل فریش رہتی ہے تو بس یہ میری ہو گئی ان کو میں فریج میں رکھ دوں گی اور یہ بلکل بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گی اور دھنیا کا استعمال تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے کھانوں میں اور اب جو ہے یہ ویجیٹیبل میری تقریباً تیار ہو چکی ہے اور ڈرائے ہو چکی ہے تو یہ میں کنٹینر لوں گی اس کے نیچے جو ہے وہ میں رکھوں گی تو وہ نہیں آئے گا جو ٹیشو وہ ایبزورب کر لے گا اور میری بھنٹیاں جو ہے وہ بلکل فریش رہیں گی تو اس طرح سے کر کے جو ہے میں رکھ لوں گی یقین کریں اتنا ایزی ہو جاتا ہے نا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ آپ نے جب سارا کام کرنا ہوتا ہے آپ کی ویجیٹیبل ریڈی ہوئی ہوتی ہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور بس آپ کو پتا ہوتا کہ بس ہم نے نکالنی ہے اور فٹا فٹ سے بنانی ہے اور آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ اس میں بچ جاتا ہے تو بس یہ ٹیماتر ہیں اور یہ کھیریں ہیں ٹیماتر اور کھیروں کو بھی جو ہے میں اس طرح سے رکھ لوں گی اور پہلے والے جو ٹیماتر ہیں وہ میں جو ہے وہ اوپر رکھوں گی تاکہ جو ہے وہ پہلے یوز ہو جائیں اور یہ نیو والے جو ہے نا یہ بعد میں یوز ہوں تو ان کو بھی جو ہے اس طرح سے کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی اور میں کرونی مان کو بنا کے دوں گی اور یہ گو بھی ہے اگوبی جو ہے یہ ریپ ہوئی ہو یہ اس کو میں اسی طرح رکھ دوں گی کیونکہ جب میں نے بنانی ہوگی تب ہی میں اس کو نکال کر اور پھر میں اس کو کروں گی اور یہ جو لوکی ہے اس کو بھی میں ایسے ہی رکھوں گی کیونکہ بناتے وقت اس کو میں کروں گی کیونکہ اگر میں اس طرح سے کر کے رکھوں گی تو یہ پھر خراب ہو جائے گی اس طرح سے پھر میں اس کو نہ فریج میں رکھ لوں گی تو تربوز بھی ہم لے کے آئے تھے کیونکہ اب سیزن آ گیا ہے تو ماشاءاللہ تربوز بہت ہی مزے کا آیا واہ ہے یہاں پہ تو بارہ مہینی تربوز ہوتے ہیں ملتے ہیں لیکن وہ والا ٹیسٹ نہیں تھا سردیوں میں بھی یہاں پہ تھے تربوز لیکن وہ والا ٹیسٹ نہیں تھا ہم نے نہیں کھایا لیکن اب چونکہ سیزن ہے تو اب جو ہے وہ بہت اچھے اور میٹھے آئے ہیں تربوز اور یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا آپ کو چاہیے ہے نا آپ کو اتنا مل جاتا ہے ہاف بھی مل جاتا ہے ورنہ یہ کہ پورا اگر میں یہ پورا بڑے سائز کا لوں تو اتنا تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی تو کوئی بھی نہیں کھائے گا اور پھر وہ نا خراب یعنی کہ وہ زائقہ وہ ٹیسٹ نہیں رہتا تو اس لئے پھر ہم اتنا ہی لے کے آتے ہیں جتنا ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ایک دو تین دن جو ہے نا وہ ہم ایزلی یا ون ویک ہم لوگ کھا لیں گے اور ہمارا ہو جائے گا تو بس پھر ہم لے آتے ہیں پھر اور بعد میں پھر لے آتے ہیں تو اب یہ کہ اس کو میں کٹ کر کے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی کیونکہ ابھی پھر کھائیں گے ایمان بھی ایمان کے بابا بھی تو اس لئے پھر میں اس کو کٹ کر کے اتنا ہی جتنا ہم نے کھانا ہے اور اس حصہ سے بس میں کٹ کر کے اس کو میں رکھ دوں گی اور باقی پورا میں نہیں کٹ دوں گی کیونکہ پورا کٹنے سے پھر وہ خراب ہو جاتا ہے مزے کا لگتا ہے اور تھنڈا تھنڈا سا ہوتا ہے اور گرمی میں تو بہت پینا چاہیے اور کھانا بھی چاہیے کیونکہ یہاں پہ تو گرمی امان میں بھی بہت شدید گرمی ہوتی ہے خیر گرمی تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی گرمی ہوتی ہے امان میں تو بس ان کو کٹ کر کے اچھا کٹ کر کے رکھا ہوا ہو نا تو پھر امان بھی جو ہے اس کو بھی ایزی ہو جاتا ہے وہ پھر جب میں رکھتی ہوں تو پھر ان کا دل کرے گا تو وہ پھر لے کے نا اور کھا لیں گے دونوں پھر کھا لیتے ہیں تو اس لیے یہ میں پھر کٹ کر کے رکھوں گی اور بہت ہی مزے کا ماشاءاللہ بہت ہی جو ہے یہ میٹھا ہے اور آپ کو کلر سے پتہ لگی رہا ہوگا اور تربوز جو ہے نا وہ جب تک میٹھا نہ ہونا تو پھر کھانے کا مزہ نہیں آتا لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آج آتا ہے جو پھیکا سا ہوتا ہے تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ تھوڑی سی شگر جو ہے اس کے اوپر ایڈ کر کے اور تھوڑا سا روح افزا بھی جو ہے نا وہ ایڈ کر لیتی ہوں تو اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے کیونکہ پھیکا تو کھایا نہیں جاتا اور چینی اور روح افزا گئے اس کے اوپر ہم ڈال لیں تو پھر وہ بہت ہی مزے کا جو ہے وہ آ جاتا ہے نہیں تو پھر یہ ہے کہ پھر میں جوس بنا لیتی ہوں اس میں چینی ڈال کے ظاہر ہے پھر ویسٹ تو نہیں کرنا نا اپ کےcemos اللہ بھی ہے تو پھر یہ چینی بنا کے جوس ویسٹ بنا کے اس میں کالا نمک ایڈ کر کے اور پھر میراج ہے کہ یہ ضائع ہو گا تو اتنا میں کٹ کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس کو میں راگ دوں گی کرک کر کر کے اور meوریپ کر کے اس کو میں راگ دینا ہے فریچ میں تاکہ پھر جب ضرورت ہو گی پھر میں کروں گی تو اس طرح سے بھی یہ فریش رہتا ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا اور اوپر سےڈرائی بھی نہیں kenارتا ہے اگر وہ کوئی نہ میکنے کے ساتھ سک کریں گے آپ کو اکітہیں جائے پاک چلے گا ایک جائے پاک چلیے time بچہ لائے پاک چلے گا ی روکو کچھ کریں گے ارپا چلیے پاک چلے گا آپ کو پاک چلے گا یہ ہوئی ہے ایک اپنے پاک چلے کچھ دا کچھ پاک چلے گا میں چلے گا اس میں جائے پاک چلے گا ان وہ خیر زیادہ ہمیں اس کو کھانے میں اور کھانے کا ٹائم ہے تو اب روٹکیاں وغیرہ جو ہیں وہ پھر میں نے بھی بنا لی تھی کر لی تھی تو اب جو ہے وہ میں ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اپنا سیخ کبھا مسالہ اور اس کو میں نکال لیتی ہوں ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ کھانا جو ہے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور بھوک لگی ایمان کو ان کے بابا کو بھی اور بس پھر اب ہم کھانا کھائیں گے اور سارا کچھ جو ہے وہ ویجٹیبل وغیرہ ساری جو ہے وہ میں نے سمیٹ لی ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے اس کو دھوا دیا تھا نا اس کا کوئلے کا اس سے بہت ہی بار بی کیو والی جو ہے وہ اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ جی ہمارا بن کے بلکل سے ریڈی ہے اب میں اس کو جو ہے وہ گانش کروں گی دھنیا کے ساتھ اور دھنیا کے ساتھ کر کے تو بس گھر کی روتی ہے ساتھ میں نے اس کے رائتہ بنایا ہے اور سیلیڈ بنائی ہے اور سیلیٹ میں میں نے پیاس اور کھیرے جو ہیں وہ دو میں نے ضرور کٹنے پیاس بہت ہی مزدگا لگتا ہے ان کے ساتھ تو یہ جی بن کے بالکل ریڈی ہے اب ہم کھانا کھائیں گے اور کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا اور اگر اب تک میرے ساتھ ہیں تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیجئے اور سبسکرائب بھی کر دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ